اچھا ان دونوں میں ذرا سی نراز کی ہو گئی تو تمہیں یہ لگا کہ ملک دلاور ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے ملکہ تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں ارے بے وکوف ان کے لئے تم بختو ہو صرف ایک ملازم ٹھیک کہہ رہی ہے تو نائمہ میں ابھی کتنی پاگل ہوں میرا بھی دل بھٹک گیا تھا سوچتی تھی کہ کسی دن اختاور بن کے دلاور سر سے ملوں گی اب تو ٹھیک آنے پہ آ گیا نا تو اب ملک دلاور سے اپنا دماغ ہٹا کے صرف اپنے مقصد پر لگاؤ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کب افسر بن کے باپس گھر آگی ہاں ہاں اور بتاؤ سب ٹھیک ہے آہد آہد کیسے ٹھیک ہے بہت محنت کر رہا ہے میرا بھائی دن رات پڑتا ہے ساتھ میں کام بھی کر رہا ہے سب اسی امید میں کہ ایک دن کچھ بن جائے گا اور افسر بختاور کے سامنے آکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا ہاتھ مانگ سکے گا موسیقی 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 کراچی جا کر پڑھ لکھا کچھ بند کر واپس آنا تو چکا دے نا حسان خود سے روٹھا ہوا کیسے خود کو مناؤ توڑا ٹوٹھا ہوا روٹھا ہوا دل لے کے جاؤں کہاں محسن بھائی کیا بنا شہان اکیس کا کیس وہیں کا وہیں اٹکاوہ ہے یار سسپیکٹ کی زمانت ہوگی اب ہمیں تھوش ہوای چاہیے ہوں گے اس پر ہٹ ڈالنے کے لیے چھر چینی کتی آئے ایک چمچا مجھے تو ایک بات کی سمجھ میں نہیں آرہی کہ زمانت اتنی جلدی ہوئی کیسے اور کرائی کس نے پتا چل جائے گا جس طرح یہ نہیں پتا چل رہنے کہ اس کے خلاف قواہی کس نے دیئے اس طرح یہ بات بھی نہیں پتا چل رہی کہ زمانت کے پیچھے کون ہے کیا ہوگیا بختو کدھر دیہا نے تمہارا سوری سر یہ ہے کون یہ بختو ہے ہوری اس فیوریٹ اب آپ کی زیانہ پولیس کیس کھول لیجیے گا تو آپ کی بھی عادت ہے ہر جگہ جا کے ہر کسی پر شک کرنے لگ جاتے اور جو تمہیں عادت ہے اندھا اعتماد کرنے کی ہر ایک کے اوپر تمہیں کسی دن لے کے ڈوب جائے گی بہت تو ٹھیک کر رہے ہیں بہت بہت ڈوبتے بچھاؤں مجاوں سے مجا کرتے ہیں لیں